بسم اللہ الرحمن الرحیم کارون کا انجام کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اس لئے لوگ اس کی حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بائکلاک انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کی حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلہ درجہ کا متکبر اور مگرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس حبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر امادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اسی وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے کارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے باقیہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت زہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ زوجل کے نبی مجھ کو کارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے امادہ کیا تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کارون پر اپنا کہہر و گذب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو کارون کا ساتھی ہو وہ کارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ کارون سے جدہ ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر کارون رونے اور بلبلانے لگا کرابت اور اشتداری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو کارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو اسی لئے دھنسا دیا ہے تاکہ کارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ کارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ کارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا کارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے کارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی قرآن مجید میں ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک کارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا اسی کھیر خواہی والی نصیحت کو سن کر کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا گھور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم کارون کو سناتی رہی کہ ترجمہ کنزل ایمان جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ کارون نے اپنے مال کے کھمن میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سمر کر تکبر اور گرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور عیزہ رسانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنی اور خدا کی اس کا ہرانہ گرفت پر خوفِ الہی سے تھر تھراتے رہیے اللہ اکبر ترجمہ کنزل ایمان تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کیا اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور وہ نابدلہ لے سکا درسِ ہدایت یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درسِ ہدایت دیتا ہے کیا اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جاننے کے اپنے اموال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر گرور و گھمنڈ کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے توازہ اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء صالحین کی ازار سانی اور بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولانے بارگاہِ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جائے کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالیٰ عالم اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ